موسیقی موسیقی عبد الرحمن ہے عملہ پورم کوئی جگہ ہے وہاں سے یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ moderate اسلام کا کیا مطلب ہے اور ہمارے حضور علیہ السلام نے دین اور دنیا کے درمیانی راستے پر چلو بھولا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے تو اگر میں آپ کا سوال صحیح سمجھا ہوں تو آپ شاید درمیانی اسلام کی بات کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے اس سے کیا مراد ہے اور یا پھر آپ modern اسلام کی بات کر رہے ہیں شاید moderate کی بات کر رہے ہیں تو درمیانہ عربی کس کو کہتے ہیں اور یہ کس چیز کا نام اس کا مطلب کیا ہوتا ہے دیکھیں حضور علیہ السلام نے آپ کو جتنے احکامات بتائے ہیں اس کے اندر آپ کبھی غور کر کے دیکھیں گے تو یہ دین اسلام ایک واحد ایسا مذہب ہے کہ جہاں پر آپ کو عبادت کے ساتھ ساتھ دوسرے کے حق کو ادا کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے اسی کو جو ہے وہ درمیانی راستہ کہتے ہیں آپ کہیں بھی ایسا نہیں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یا اس کے حبیب نے صرف اور صرف اپنی عبادت کے سوا کسی دوسرے کے معاملوں کو ادا کرنے کا حکم نہ دیا ہو یعنی کہیں اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف جو ہے وہ سجدے ہی میں پڑے رہے ہیں تو اسی کو جو ہے نا درمیانی اسلام کہتے ہیں کہ اس اسلام کے اندر یعنی اس دین مذہب کے اندر جو ہے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا طریقہ سکھایا ہے ساتھ میں آپ کو دوسرے کے حق کے ادا کرنے کو حق کو ادا کرنے کو سکھایا ہے یعنی اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہے اور وہ صرف یہ سوچے کہ ذکر الہی میں تنے فائدے ہیں نماز میں تنے فائدہ اور وہ اسی میں لگ جائے تو یہ اس کا فیل جو ہے وہ درست نہیں ہوگا کیونکہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے جو اس کے فیملی ممبر ہیں اس کو والدین ہیں ان کا حق بھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو درمیانہ راستہ اس طرح اختیار کرنا چاہیے کہ آپ اپنی عبادت کے وقت میں اپنی عبادت کریں نمازوں کے وقت میں اپنی نماز پڑھیں لیکن جب والدین کا حق ادا کرنے کی بات آئے تو ان کا حق بھی ادا کیا جائے تو اسلام نے آپ کو والدین کے حق کو ادا کرنے پڑوسی کے حق کو ادا کرنے یہاں تک کہ آپ کے گھر میں جو جانور آپ پالتے ہیں ان کے بھی خیال رکھنے ان کا حق ادا کرنے کو بھی کہا گیا ہے اب اگر کوئی یہ سوچے کہ اسلام میں صدقہ کرنا بہت اچھی بات ہے لہذا وہ سارا ہی مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ یا خیرات کر دے تو اس کو جو ہے وہ صحیح نہیں کہا جائے گا اس کے وجہ یہ ہے کہ اگر آج کے دور میں اگر کوئی شخص اپنی ساری چیزیں اللہ کی راہ میں دے دے اور اگر ایک یعنی ایک ریر کیس ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی ایمان اور عقیدہ کے اتنا پختہ بندہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے لگ بات ہے ورنہ جنرلی میں بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی اس طرح سے صدقہ خیرات کرے کہ گھر والوں کو محروم کر دے ان کے پاس کھانے کو نہ ہو یا اچھا کھانے اڑنے پہننے کو نہ ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے کر یہ سمجھتا ہو کہ اس نے بہت اچھا کام کیا یعنی گھر والوں کے فاقے کرا کے اور مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیا تو یہ جو ہے وہ اس نے اچھا کام نہیں کیا تو اس میں درمیانہ یہی ہوتا ہے کہ جو مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں جانا ہے وہ بھی جائے لیکن سارا بھی نہ جائے کہ گھر والے محروم ہو تو گھر والوں کے اوپر بھی خرچ کیا جائے اور جو دوسری ذمہ داریاں ہیں اس کو بھی نبھائے جائے اس کا درمیانی راستہ اسی کو کہتے ہیں کہ جس میں دنیا اور دنیا سے ریلیٹڈ جتنے بھی جو معاملات ہیں ان سب کو بھی بندہ اچیو کرتا رہے اور ساتھ میں جو اس کے عبادت کے معاملے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ مکمل کرتا رہے تو اس کو درمیانہ روی کہتے ہیں کہ دونوں باتوں کا جو ہے وہ خیال رکھا جائے اگر والدین کو آپ کی ضرورت ہے تو ان کی ضرورت بھی پوری کی جائے گھر والوں کو ضرورت ہے تو گھر والوں کی ضرورت بھی پوری کی جائے آپ نے اسی کے تعلق سے اکثر دیکھا ہوگا بہت ساری روایتیں ایسے علماء سے آپ نے سنی بھی ہوں گی کہ جس میں ایسا فرمایا جاتا ہے کہ یہ کام کرنا رات بھر کی نفل سے افضل ہے اور یہ کام کرنا ایک سال کے روزے سے افضل ہے ایسا کرنا اس سے افضل ہے تو ایسے معاملات بیان کرنے کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ بندہ ساری فضائل صرف اسلام کے جاننے کے بعد صرف اور صرف ایسا ہی عبادت میں نہ لگے کہ دوسرے کے حق کو ہی وہ جو ہے وہ پامال کر دے تو اسی لئے یہ عبادت دوسری بتائی جاتی ہیں یہ درمیانہ روی اختیار کرنے ہی کے لیے بتائی جاتی ہیں کہ گھر والوں پہ بھی خرچ کرنا جو ہے وہ صدقہ کرنے کے برابر ہے اب رہا یہ کہ اگر کوئی شخص ہے جس نے سو روپے مسجد میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دیا تو بروز قیامت اس کو ثواب ملے گا اب کوئی ایشا شخص ہے کہ جس کے پاس صرف سو روپے ہیں اس کے گھر والے پیچھے بچے موجود ہیں اب اگر وہ کنفیوز ہوتا ہے کہ اگر وہ بچوں کو کھانا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ خرچ نہیں کر پائے گا اگر وہ یہ سو روپے مسجد میں دیتا ہے تو پھر وہ اپنے بچوں کو کھانا نہیں کھلا پائے گا تو ایسے میں بندہ کنفیوز ہوتا ہے اگر یہ اسلام نے دونوں حکام بیان نہ کیے ہوتے اگر اسلام یہ کہتا ہے کہ صرف مسجد ہی میں دینا ثواب ہے یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے یہ ثواب ہے بچوں پہ نہیں ہے تو پھر لوگ جو ہے وہ آزمائش میں آ جاتے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے تو ثواب نہیں ملے گا اور اگر خرچ کر دیں گے تو پھر بچوں کا کیا ہوگا تو اسلام نے آپ کو ایسا میتھڈ بتا دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ان مسائل سے آگا کر دیا کہ جو شخص مسجد میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے گا اس کو تو نیکی ملے گی اگر کوئی شخص اپنے بچوں پر بیوی بچوں پر گھر گرستی پہ بھی مال خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جو ہے وہ ثواب دے گا تو اسی کو جو ہے وہ درمیانی راستہ کہتے ہیں کہ اگر بندے پہ مال زیادہ ہو تو وہ دونوں طرف دے سکتا ہے اور اتنا ہو کہ صرف گھر کی طرف ہی دینے سے اس کا خرچہ پورا ہوگا تو وہ اگر اچھی نیت سے گھر پہ بھی خرچ کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی ثواب پائے گا اسی طریقے کہ اب دوسرے معاملات دیکھ لیں کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رہا میں چل دیا یعنی صرف دن رات عبادت میں لگا ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کو ثواب ملے گا اب کوئی ایسا شخص ہے کہ جو اکیلا فیملی کا سنگل ہے کمانے والا اب اگر وہ مسجدوں میں جا کے پورے دن سجدے میں پڑا رہے گا تو اس کے گھر والے محروم ہوگے اس میں بھی ثواب رکھا گیا تو یہ درمیانہ روی اسلام نے خود آپ کو ایک میتھر تیار کر کے دیا ہے کہ آپ جو کام اچھی نیت سے کریں گے مسلمان کے فائدے کا ہوگا وہ درمیانہ روی میں آئے گا اور باقی درمیانہ روی سے مراد یہ جو لینا چاہتے ہیں کہ اخراجات میں درمیانہ روی وہ تو ایک کومن سی جنرل سی بات ہے اس میں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ فالتو خرچے نہیں کرنے چاہیے یا دوسرے معاملوں پر ناجائز چیزوں پر خرچ نہیں کرنے چاہیے گناہ کے سمان خریدنے میں خرچ نہیں کرنے چاہیے وہ ایک کومن سی چیز ہے وہ تو ہر عقل جانتی ہے جس کے دل میں ایمان کا نور ہے تو درمیانہ روی اسلام نے کتنا پیارا ہے ایک میتھرٹ جو آپ کو بنا کے دیا ہے ہر کسی کے حق کو ادا کرنے کا اور جو دوسرا بندہ عبادت کی طرف بظاہر عبادت کی طرف خرچ نہیں کر پا رہا تو اس کو بھی سواب کی بشارت حضور پاک نے دے دی ہے کہ وہ اگر ایسا بھی کر لے گا تو بھی انشاءاللہ اس کے لئے سواب ہے تو یہ درمیانی میں اتڑے اب رہا یہ آج کے دور کا یا آج کے وقت کا آپ دیکھیں گے تو بندہ درمیانہ روی سے ہٹا ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اج کل ٹیکنالوجی کا جو زمانہ ہے اس کے اندر آپ دیکھیں گے جہاں اس کے فائدے ہیں وہاں اس کے نقصانات بھی ہیں ابھی آپ کسی کو علم دین سیکھنے کے لئے یا نماز سیکھنے کے لئے مسجد میں بلائیں گے اگر آپ ایسی مسجد رکھیں کہ جہاں شام کو کام پیسہ آنے کے بعد لوگوں سے کہا جائے کہ آپ آدھے گھنٹے بیٹھیں اس درس کے اندر آپ کو نماز وضو طہرت سکھائی جائے گی تو وہاں بیٹھنے والے مشکل سے ایک علاقے میں سو مرد ہوں گے جن کو نماز نہیں آتی ہوگی وہاں بیٹھنے والے صرف پانچ آئیں گے اور وہ بھی کچھ وقت تک رہیں گے اس کے بعد ان میں سے دو غیب ہوں گے تو کچھ نئے تین آئیں گے اس طرح سے سلسلہ رہے گا لیکن وہی لوگ کے جو پورے بارہ چودہ گھنٹے تک کام کر کے پیسہ کماتے ہیں اور صرف آدھا گھنٹہ جو ہے وہ اپنی آخرت کو سوارنے کے لئے نہیں دے سکتے تو یہ وہ درمیانہ روی پر نہیں ہے یعنی یہ پھر ایک بھول ہے آدمییں سوچے کہ گھر والوں کو کمانا بھی تو ضروری ہے کام کرنا بھی ضروری ہے تو یہ درمیانہ روی نہیں ہے یہ اپنی نفس کی خواہش ہے کہ ایک طرفہ معاملہ بندہ دیکھ رہا ہے دوسری طرفہ نہیں دیکھ رہا اگر ایمان بھی لیا جائے کہ گھر والوں کو کما کے دینا بھی عبادت ہے اس کے اندر بھی ثواب ہے لیکن اپنی نمازوں کو صحیح کرنا اپنی آخرت کو صحیح کرنا اپنے آمال کو صحیح کرنا یہ بھی تو ایک عبادت ہی ہے اس میں بھی تو ایک نیکی ہی ہے اس میں بھی نیکی کا کام ہے اور اس میں بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا تو بندہ ایک طرف دیکھتا ہے جو اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے مال سے وہ اس طرف دیکھتا ہے دوسری طرف نہیں دیکھتا اور اس کو درمیانہ روی کا نام دیتے ہیں تو بالکل غلط ہے درمیانہ روی تو یہ ہونی چاہیے کہ بندہ جب اپنے کام سے فارغ ہو جائے بچوں کے جو حق ہیں گھر والوں کے جو حق ہیں اس کو عدا کرنے سے فارغ ہو جائے تو پھر وہ مکمل جو ہے وہ دین کے کام میں لگ جائے اگر کام سے مراد یہ ہے کہ وہ علمی دین سیکھنے میں لگ جائے اپنی نمازوں کو عبادت کو درست کرنے میں لگ جائے اگر وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے تو پھر آگے آنے والے لوگوں کی جنریشن کی اصلاح کرنے میں لگ جائے کہ ان کے عمال اور عقید درست ہو تو اس کو درمیانہ روی کہتے ہیں کہ آپ دنیا کو بھی لے کے چلیں ساتھ میں دین کو بھی لے کے چلیں دنیا کو لے کے چلنے سے مطلب آپ اپنا کاروبار کریں کام کریں بزنس کریں اسلام اس کو منع نہیں کرتا لیکن ساتھ میں آپ اپنی عبادت آمال نماز روزے اور اپنے اوپر فرض کیا گئے علم دین کو بھی سیکھیں اس کا مطلب یہ ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا اور دین کے راستے کے تعلق سے اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ جہاں آپ کو اسلام درست دیتا ہے گھر والوں کے حق کو ادا کرنے کے جانور کے حق کو ادا کرنے کے لیے وہیں اللہ رسول کا حکم جو ہے اپنی عبادت کا بھی ہے کہ جب ان کے معاملات کو ادا کیا جائے گا تو ان کے معاملات سیکھیں بغیر ادا نہیں ہو سکتے جس طرح سے آپ کوئی بھی کام جو ہے وہ پروفیشنل طور سے جب تک سیکھیں گے نہیں اس کو نہیں کر سکتے ویسا ہی معاملہ نماز کا ہے اگر آپ نماز کو سیکھیں گے نہیں طہارت وضو کے مسائل کو جانیں گے نہیں سیکھیں گے نہیں تو ان کو آپ صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتے تو درمیانہ روی اختیار کرنی چاہیے اور اسی میتھر سے جس کا اسلام نے حکم دیا کہ اگر آپ کے پاس چند پیسے ہیں آپ مسجد میں نہیں دے سکتے گھر والوں پہ ہی خرچ کر سکتے ہیں تو بھی انشاء اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر ثواب جو ہے وہ مل جائے گا بندہ اس میں ثواب سے محروم نہیں ہوگا ہاں اگر ایسا ہوتا کہ وہاں گھر والوں پہ خرچ کرنے میں اسلام نے کوئی ثواب رکھا ہی نہ ہوتا صرف مسجد میں دینے کا رکھا ہوتا تب آپ کہہ سکتے تھے کہ یہاں درمیانہ روی کا راستہ نہیں ہے لیکن یہاں درمیانہ روی ہے ہر چیز میں ریایت دی گئی ہے ہر چیز کے اندر چھوٹ دی گئی ہے اور بندے کی جیسی جیسی مجبوری ہوتی ہے تو مذہب اتنا فلیکسیبل ہے کہ وہ بندے کی مجبوری کے حساب سے خود با خود اپنے کو ایجسٹ کرتا ہے اس کے مسائل بندے کی پریشانی کے حساب سے خود با خود اس کے اندر وہ ایجسٹ ہوتے ہیں تاکہ کسی کو اس میں چلنے پر دشواری پیشنایا یعنی بہت سے باتیں ایسی ہیں جو جنرل ہیں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پتھر کی لکیر ہے کہ اس میں تبدیل ہی نہیں ہو سکتی وہ ایک فنڈمنٹل ایک بیسی کے جیسے کہ عقیدے کے طور سے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اس میں تبدیل یہ نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ تو بنیاد ہے اگر یہ نہیں مانے گا تو مسلمان ہی نہیں ہو سکتا اب جب مسلمان ہوگا تو اس کے بعد میں اس کو ریایتیں مل سکتی ہیں لیکن کوئی سوچے کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں پہلے اللہ کو دو مان لوں تو کیا مجھے اس میں ریایتیں تو پھر یہ تو اسلام یعنی مسلمان ہی نہیں ہوا تو اسلام کے فنڈمنٹل جو بنیادی حصول ہیں ان کو فولو کرنے کے بعد ہی بندہ اگر اسلام میں آتا ہے اور اس کو کسی پرفومنس یعنی ادا کرنے میں کسی بھی عبادت کو کوئی دشواری پیش آتی ہے تو اس کے اندر وہ علماء سرابطہ کر سکتا ہے کہ اس کہا گے یہ مجبوریت میں کیا ریایت ہو سکتی ہے تو اس طریقے سے اگر اللہ کی رامے نہیں دے سکتا تو ثواب گھر والوں پر خرچ کرنے پہ بھی ہے اسی طرح جانوروں تک پہ بھی جو خرچ کرنے پر کھلانے پر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو ہے وہ مغفرت کی بشارت ہے تو اس میں نہ امید نہیں ہونا چاہیے اور اسلام نے پہلے آپ کو درمیانی راستہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے